موسیقی سماعت میں کچھ عالی عدلیہ اور عونربل ججز کے ریمارکس آئے ان ریمارکس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ قومی حکومت جو کہ یہ تحادی حکومت ہے یعنی مختلف جماعتوں سے مل کر یہ حکومت تشکیل ہوئی ہے ان کے بہت سارے رہنماں نہ صرف ٹوٹر کے ذریعے بلکہ اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے اب ایسا تاثر دے رہے ہیں یا ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ اب ایک طرح سے یا کسی دباؤ میں ہے کوئی ان کو دباؤ میں لارا ہے یا بیک فوٹ پر ہے دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں عمران خان صاحب اور ان کی جماعت بڑی پور اعتماد نظر آتی ہے جس قسم کے بیان فواد چودری کے بھی آپ کی نظر سے آج گزرے ہوں گے حماد عظر صاحب کی بھی آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے اور جو کچھ پھر بنی گالا میں آج آپ نے دیکھا کہ ایک بیٹھک بھی رہی اس سب سے ایسا محسوس ہوتا ہے جو وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کا بیانیاں ہے جو اداروں کے خلاف بھی رہا یعنی جب سے ان کا آوسٹر ہوا اس کے بعد کا جو بھی بیانیاں رہا اور جس اگریسیولی وہ کرتے آئے ہیں اس سے وہ کہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اب مداخلت ہونے نہیں دے گی دوسری جانب پی ڈی ایم کے سربراہ کی بھی آپ کے سامنے جو ان کا پیغام ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور دیگر جو جماعتیں میں موجود ہیں جس میں خواجہ سعاد رفیق ہو گئی مریم اورنگزیب ہو گئی مریم نواز صاحبہ ہو گئی ان سب کے بیانات کو دیکھ لیجئے تو سب کے سب کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی نہ نرم اور نہ سخت سو آج کا میرا سوال اپنے موزز مہمانوں سے یہی ہوگا کہ کیا عمران خان صاحب کا بیانی جو ہے وہ جیت پر ہے اور یہ جو نرم اور سخت مداخلت کی باتیں اس وقت حکومت کرتی نظر آ رہی ہے اس میں کتنی صداقت ہے تجزیہ کروائیں گے اپنے موزز مہمانوں کا تعرف کراتی چلوں سینئے تجزیہ نگار ہیں اثر کازمی صاحب اور محسن بیگ صاحب محسن صاحب یہ فرمائیے گا کہ سرٹنلی حکومت ایسے بیان دے رہی ہے جس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ کسی پریشانی میں ہیں کسی دباؤ میں ہیں اور جیسے ان کے ہاتھ سے جو گرفت ہے اس حکومت کی وہ جاتی دکھ رہی ہے ان کو بہت شکریہ بیسیک جو پیٹ یا پیس سٹیٹمنٹس دی تیٹر اور پیغام آتا ہے نیچرلی ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں کارنر کیا جا رہا ہے خاص کر عدلیہ کے حوالے سے اب آپ دیکھئے ایک ہی فیصلہ انہوں نے کچھ پہلے کیا اور پھر اسی کی تشریح اب وہ دوسرے طریقے سے کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ان کی فرسٹ ہو سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ لیٹلی عدلیہ کے خاص کر یہ تین چار ججز نے جس طریقے سے اپنی ڈیسیئن دیئے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں عدلیہ کو کنٹروورشن نہیں ہونا چاہیے آپ کا ڈیسیئن بہت ہی اوپن اور جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ٹویشن کی ضرورت نہ ہو اور وہ عوام میں ایزیلی سمجھا جا سکے اب آپ اس میں اتنی ٹیکنیکیلیٹیز ڈال دیتے ہیں کہ پھر آپ کہتے ہیں ہمارا تین چیئن یہ جو کل والا واقعہ ہے وہ اسی کے اوپر ساری آپ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا بھرا پڑا تو میرا یہ ہمارے ملک کی عدلیہ بڑی مشکل سے کچھ تھوڑے بہت ٹھیک ہوئی تھی لیکن کچھ لوگوں نے پھر اس کا مرال ڈاؤن کر دیا تو یہ جو سیاست ابھی آپ نے کہا نا جیت رہی ہے کوئی جیتے ہارے آپ کا ملک ہار رہا ہے یہ میں بتا دوں اور آپ کلیپس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی جو فیوچر میں حالات ہوں گے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگے اور یہ خاص کر یہ خاص کر جو عدلیہ ایکٹیوزم کر رہی ہے خاص کر یہ تین چار ججیز دیکھیں وہ ملے ہو کسی کے ساتھ یا وہ فیور کر لے ہو کسی ایک پارٹی کو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے مجھے یہ غرض ہے کہ میرا ملک اور جس طریقے کی انار کی آگے میں دیکھ رہا ہوں تو ان حالات کو بھی کنٹرول کسی نے کرنا ہے اور یہ جو ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہو یا عدلیہ ہو یا یہ سمدان سارے مشمول سب لوگ ان کو بھی اس قوم کا اس قوم کا تھوڑا سا درد ہونا چاہیے دیکھیں الیکشن ہو جانے ہیں آپ جیت جائیں وہ جیت جائیں عمران خان صاحب پہلے بھی گورنمنٹ میں تھے کون سے تیر چلا لیے یہ جو ابھی ہیں یہ پچھلے تیر سال سے تھے ملک پھر دیوالیا انہیں کے در پہ ہے تو مقصد یہ ہے کہ ان ساروں کو سوچنا چاہیے کہ یہ پچیس چھبیس کروڑوں کا کوئی وارس ہے آپ اپنی مرضی سے فیصلے دیں کسی کی فیور میں دیں لیکن خدا کے لیے اس ملک کی فیور میں دیں آچھا اور ملک سنبھال لیں یہ جو آج کل آپ نے اتنی زیادہ کھیچا تانی شروع کی ہے اور آپ دیکھیں پورے دن ٹی وی کے اوپر ایک سرکس لگا ہوا ہے کبھی ووٹنگ ہو رہی ہے اور کبھی عدلیہ اور کبھی سپریم چلیں آپ آپ نے کہا کہ یہ فرسٹریشن جو ہے وہ آلہ عدلیہ کے کے حوالے سے زیادہ نظر آتی ہے موجودہ حکومت میں اتھر آپ کو یہ لگتا ہے کیونکہ اگر یہی عدلیہ آپ کو یاد ہوگا انہی میں جو موزز جو بینچ جس کے خلاف اب بڑا کھل کر کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اتحادی حکومت کہتی ہے کہ ہمارے تحفظات ہیں وہ کلیکٹیو وزڈم چاہتی ہے وہ فول کورٹ کا مطالبہ کرتی ہے لیکن انہی میں شامل جج صاحبان وہی تھے جنہوں نے ڈیپیٹی سپیکر کومی اسیملی قاسم سوری صاحب کی رولنگ کو بھی مسترد کیا تھا غیر آئینی قرار دیا تھا اچھا اس وقت عمران خان صاحب جو ہے کہ عدالتیں کیوں کھل گئیں بارہ بجے عدالتیں کیسے کھل گئیں وہ سوال کرتے تھے اب آج کل سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سوالات اٹھانا شروع کر دیا ہے موجودہ حکومت نے اگر یہی عدلیہ فیصلہ دے دیتی ہے اس پورے ظاہر ہے ابھی کیس نے آگے چلنا ہے حمدہ شہباز شریف صاحب کے حق میں تو پھر کیا رہ جائے گا پھر کیا یہ لوگ اپنی باتیں واپس لیں گے تو اگر جس طرح سے جس کو سوٹ کرتا ہے وہ پھر عدلیہ کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتا ہے دیکھیں ان کے بیانیے تو روز چینج ہوتے ہیں مطلب ان کے لئے تو اس میں نہ کوئی شرم ہوگی نہ کوئی کسی قسم کی ندامت ہوگی یہ تو اس وقت بھی دوبارہ جمہوریت زندہ بات کا نعرہ لگا کے آگے چل پڑے گے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ نے بھی ذکر کیا کہ کسیم سوری کی رولنگ آئی تو چھٹی والے دن عدالت کھلی اس کے بعد جو کیس چل رہا تھا اس میں بھی بہت سارے ہمارے صحافی دوست جو بھی اس وقت ٹویٹس کر رہے ہیں اور بہت سارے عدلیہ کی انہوں نے جناب گنگانے شروع کر دی تو اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا پرابلم یہ ہے کہ یہ عدلیہ سکھ کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ان لوگوں کا ہے ان کا جو بیانیاں ہے وہ پٹ گیا ہے یہ عوام میں گئے ہیں عوام نے ان کو شکست دے دیا کسی کو بھی جو بھی کوئی زی ہوش سکس ہے اس کو دس پرسنٹ بھی چیزوں کا سمجھ ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ عوام کے پاس پنجاب میں کیوں گئے تھے سب اسی لیے گئے تھے کہ کس کا وزیراعالہ ہوگا جس کو ووٹ ملے اب اس کا وزیراعالہ ہونا چاہئے اب یہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر بغیر دیکھیں بغیر سمجھیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ لکھا ہوئے اب عدالت خود پوچھ رہی ہے ان سے کہ بتائیں آپ ہمیں کہ وہ کہاں پہ لکھا ہوئے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر فیصلے کی ہر قانون کی ایک سپیرٹ ہوتا ہے اس کا ایک آئین کا ایک سپیرٹ ہوتا ہے جو آپ اس کو موازنہ کر رہے ہیں کہ جو لوٹے بکے یا پھر جنہوں نے خود فیصلہ کیا پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اور جنہوں نے حمزہ کو ووٹ دیا اس کا موازنہ کہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ ایک جماعت ہے اس کا اپنا کینڈیڈیٹ ہے اس کینڈیڈیٹ کو ایک بڑی جماعت سپورٹ کر رہی ہے باقی اس کی جماعت کے اپنے لوگ اس کو ووٹ دے رہے ہیں اور اس حوالے سے دونوں چیزوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن ایک چیز ہے کہ جس طریقے سے اتھر صاحب ایک سکنڈ کتا کلامے کے لیے معافی چاہوں کہ بات تو یہ ہو رہی ہے کہ جماعت کے صدر نے یہ کہہ دیا ہے کہ پرویز الہی جو ہے وہ پاکستان تحریکی انصاف کے لیے کیانیڈیٹ نہیں ہو سکتے وہ آج بھی میرے وزیر آلائیں کل بھی ہوں گے ہمیشہ ہوں گے لیکن تحریکی انصاف کے ساتھ ان کو یہ الائنس صحیح نہیں لگتی تو پھر صدر کا ووٹ کاؤنٹ کرے گا یا نہیں سوال تو اب یہ پیدا ہو گیا کہ پارلیمانی لیڈر سٹرانگ ہے یا کسی بھی پارٹی کا چیمن اور صدر دیکھیں اس کا جو قانونی نکتہ اس پہ تو موزیز عدلیہ تشریح کرے گی لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی نیا الیکشن تو نہیں تھا یہ تو الیکشن کا تسلسل تھا یہ وہی کینڈیڈیٹ ہے جس کو پچھلے الیکشن میں رن آف الیکشن تھا پہلے راؤنڈ میں پہلے راؤنڈ میں اسی جماعت نے ووٹ دیئے اس لکھ تو کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آئی تھی جس طرح آصف زرداری صاحب نے وہاں پہ جا کے کسی کے کہنے کے اوپر چودوی شجاعت صاحب سے لیٹر لکھو آیا لیٹر لکھوانے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ سارا جمہوری عمل تھا کوئی بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا جمہوریت اور آئین کے مطابق یا جمہوریت کی فتح ہے جو حمزہ کے ساتھ ہوا اور حمزہ کے حق میں جس طرح کی رولنگ دی گئی کتن نہیں تھا تو میرے خیال میں سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا اور ایک طرح سے مزاق بن گیا پورا سسٹم اور اگر یہ مزاق بن گیا ہے پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا اب یہ اسلام آبائے گا اور اسلام آبائے کے بعد دیگر صوبوں میں یعنی کہ جو ارلی الیکشنز کی بات کی جاری ہے کل سے یہ خبریں بھی بڑی گرم ہیں اور کچھ تو پاکستان تحریکی انصاف کے بڑے کلوز ہیں عمران خان صاحب کے سلمان صاحب انہوں نے تو بقاعدہ تاریخ بھی لکھتی ہے اور یہ باتیں نیشنل ڈائلوگ کی ہوئی کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اس کی تردید آئی لیکن اس کے باوجود پی ڈی ایم کے سربرہ جس شدوں مت سے اپنے غصے کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں عدلیہ کم اسٹیبلشمنٹ پہ زیادہ وہ برس رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں محسن بک صاحب اور اثر کازمی صاحب ذرا پوچھیں گے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کی نرم اور سخت مداخلت کی اب باتیں ہو رہی ہیں اس میں کتنی صداقت ہے رائیٹ آفٹر دس وقت ویلکم بیک ان فوکس ہمارے ساتھ ہیں اثر کازمی صاحب اور محسن بیک صاحب میں نے بریک سے پہلے ذکر کیا تھا محسن صاحب اور اثر صاحب جس طرح سے مولانا فضل و رحمان اب گرجے برسے ہیں اور بڑے دن کے بعد وہ مطلب سین میں آئے ہیں آپ نے دیکھا لیکن جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ذرا ایک دفعہ سن لیتے ہیں اور سننے کے بعد ذرا اس پر بات کی جائے گی کیونکہ وہ تو یہ الزام آئد کر رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو جو ہے وہ چلنے نہیں دیا جا رہا اور اس کے بعد جیسے کہ عمران خان صاحب کا فیور جو ہے وہ کیا جا رہا ہو اور اسی مقتدر حلقوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں اور یہ تاثر بھی تقویت پا رہا ہے کہ آیا یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آئی تھی اور ان کے ساتھ ہی ان کے ساتھ یعنی ان کی سپورٹ سے آئی تھی لیتس فرس لسنن ٹو دس عمران خان کو تمام اداروں نے چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے عدلیہ ہو اس نے فل سپورٹ دیا ہے اور ہر سطح پر ان کو ان کی حوصلہ ضائع کی ہے لیکن جب سے نئی حکومت آئی ہے دونوں قوتیں ایک طرف غیر جالبدار بھی وہ ہیں نیوٹرل بھی وہ ہیں اور اس حکومت کیلئے روز روز مسائل پیدا کرنا اور روز روز ایک حکومت کو کٹہنے میں کھڑا کرنا یہ روئی بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اور نئی نئی تجویزیں آ رہی ہیں نئے الیکشن ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے یہ تجویز کسی صحافی کی نہیں ہے یہ تجویز ایک سافٹ مداخلت کا رتی جائے سافٹ مداخلت کا ہم نہ ہارٹ مداخلت کو تسلیم کرتے ہیں نہ صاف مداخلت کو تسلیم کرتے ہیں جی موسن بیک صاحب وہ کہہ رہے ہیں تجویز کوئی صحافی نہیں دے رہا کیونکہ کل کا جو بیان تھا کہ we have nothing to do with this national dialogue making people sit down لیکن انہوں نے کہا یہ تجویز جو ہے یہ سافٹ اور یا پھر ہارڈ مداخلت یہ برداشت بھی نہیں کی جائے گی اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی مداخلت ہو رہی ہے گلے تو بڑے ہیں موجودہ حکومت کے آپ سعاد رفیق صاحب کی بھی ٹویٹ دیکھ لیں ان کا بیانیاں بھی سن لیں جی نادیا متاخلت تو کبھی بھی بند نہیں ہوئی وہ کوئی بھی گارمنٹ ہو اس میں متاخلت رہتی ہے مسئلہ میں آپ کو بتا دوں نہ عمران خان کا ہے نہ باقی لیٹروں کا ہے مسئلہ ہے نومبر کی پوسٹنگ کا نومبر میں جو آرمی چیف کی پوسٹنگ ہونی ہے وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں نیچرلی ڈیویزن ہے بہت بڑی اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان نہ کرے اسٹیبشمنٹ میں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بلکل یہ جو موجودہ گارمنٹ ہے ان کے حصے میں یہ عزاز نہ آئے اور یہ اپنی مرضی نہ کرے تو اسی چکر میں میری تو دعا ہے کہ نومبر کل ہی آ جائے اور اس سے پہلے کہ ہم دیفالٹ ہوں ہماری ایک آنمی کا بیڑا طرف ہو اس ملک کا بلکل ہی کلاپس ہو جائے نومبر شاید کل آ جائے اور اگر نہیں آتا تو میرے خیال میں جو بھاجوا صاحب ہیں ان کو کچھ سوچنا چاہیے کہ نومبر تک تو بہت دیر ہو جائے گی اور یہ جو انسٹیبیلیٹی ہے یہ نومبر تک ملک کو کانسٹ کر جائے گی اب آپ کے دوسرے سوال کی طرف آ جاتا ہوں کہ جو لوگ اتر بھائی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے یہ سوچا یہ دیکھیں خان صاحب جس مائنڈ سٹ کا آدمی ہے وہ اس ملک کو تباہ کرنے کے در پہ ہے میں بہت رسے سے کہہ رہا ہوں میری اس سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی یہ لوگ تو اس کو شاید کبھی کبار ملتے ہوں گے میں نے ساتھ تو اس کی دوستی تھی پانچ سال میں نے اس کے لیے کام کر مجھے پتا ہے وہ کس طریقے سے سوچتا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں ہوں تو یہ ملک بھی نہ ہو یہ غلط سوچ ہے آپ کو نیشنل لیڈر بن کے اس قوم کے لیے سوچنا اپنی ذات کے لیے نہیں انفورچنیٹلی عمران خان ہو یا کوئی اور ہو یہ صرف آج کل اپنی ذات کے لیے لوگ سوچ رہے ہیں یہ بڑے چھوٹے لوگ ہیں ان کے قد بڑے ہوں گے سیٹیں بڑی ہوں گی یہ تو ملک کا خیال ہی نہیں ہے تمام جواعتیں آپ کہہ رہے ہیں سب پاہ پولیٹکس میں لگی ہوئی ہیں دیکھیں عمام کو تو میں تو حران ہوں آپ دیکھ لیں سارا دن پولیٹکس چل رہی ہے بھئی کسی کوئی شانمی کی فکر نہیں جاپ کی فکر نہیں کاروبار ہے نہیں اس ملک میں آپ کرنسی کا ریٹ دیکھ لیجئے ان امپلائیمنٹ دیکھ لیجئے آپ کہاں کھڑیں اور یہ سارے لوگ صرف اوڈوں کے اوپر ابھی بھی جو گورنمنٹ بنی اس میں اوڈوں پہ لڑائی تھی عمران خان کے ٹائم پہ بھی اوڈوں پہ لڑائی تھی عمران خان حصولی بات کرتا ہے اور اسی چوڑ ڈاکو کو انہی چودریوں کو آپ اپنا لیڈر مان رہے ہیں آپ نے پہلے مزدار کو منایا مزدار کو پی ٹائی کا فیس تھا پی ٹائی کا حصہ تھا آپ نے اپنی میسس کے کہنے پہ منایا اس پڑا گوگی کے کہنے پہ منایا اس نے کیا کیا پنجاب میں آپ کا بیانیا یہ بھی کہہ رہے تھے جو کچھ بھی کیا ہو لیکن آج بھی محسن صاحب بائی الیکشن میں پنجاب نے مانڈیٹ پی ٹائی کو دیا نون لیگ تو بالکل ہی ڈیفیٹ کر دیا میں نادیا اس کی بات نہیں کر رہا جب یہ سرکار میں تھا تو مانڈیٹ نون کے پاس تھا انہوں نے آوٹ آف الیون دس الیکشن بائی الیکشن چیتی ہے میرے لیے یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ اس کا بیانیا چل گیا سب جود بولتے ہیں عمران خان تو خیر سب سے آگئے ہیں اس کا تو بیانیا روز بدلتا ہے اور وہ موہ پہ جھوٹ کھولنے والا چیک ہے یہ ٹائن بتائے گا آپ کو اس کے سارے جھوٹ آپ کے سامنے آ جائے گے یہ غلیز آدمی ہے میں آپ کو پھر رویٹ کر رہا ہوں موہ سب بیگ صاحب آپ کی ایک پرسنل جنگ ہے عمران خان صاحب سے تب ہی میرے خواہ سے آپ اتنے سب کلفاز کا استعمال کر رہے ہیں جو کچھ آپ سیاست کھیل رہے ہیں اس ملک میں یہ ملک رہے گا تو سیاست کر پاؤ گے عمران کو تو فرق کو نہیں بڑھنا وہ تو مانگ پین کے کھاتا ہے لوگوں سے اس کا اپنا کونسا بزنس ہے آج بھی بتا دے گل کہاں سے دیتا ہے یہ گاڑی کا پٹرول کہاں سے ڈلواتا ہے جو جرمانہ کہیں گے میں دوں گا آج بتائیں یہ تو دیکھیں ان کی پارٹی ہے نا محسن بیگ صاحب لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے کہی میں اس کی طرف آنا چاہوں گی اثر صاحب سے طرف پوچھتے ہیں آپ نے کہا مسئلہ نویمبر کی تائناتی کا ہے اور عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ تائناتی کریں موجودہ حکومت چاہتی ہے وہ کریں تو پھر یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی اثر صاحب نیوٹرالیٹی جو کہ وہ خود بھی کلیم کرتی ہے کہ ہے یہ دونوں چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کریں کیوں اپنی مرضی سے کریں جبکہ خود کہہ رہے ہیں دونوں چیخ چیخ کر خصوصاً عمران خان صاحب کا بیانی آج کل کیا ہے کہ اب کوئی طاقتور کے آگے نہیں جکے گا ہم حقیقی آزادی کی طرف جا رہے ہیں سیاست کو لے کر دیکھیں جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کے رول کا تعلق ہے اس وقت جو حکومت چیخیں مار رہی ہیں ان کا بنیادی ان کو جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہماری ہیلپ کیوں نہیں صحیح طریقے سے کی ہم پنجاب کے اندر ہار گئے ہمیں مشکلات ہو رہی ہیں تو وہ یہ شکوا کر رہے ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے کوئی ان کو شکوا نہیں ہے اس لئے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت ہے اگر آپ نے اس کی تصویر دیکھنی ہے تو اس کی تصویر شہباز شریف صاحب ہیں اس کی تصویر جو ہیں وہ حمزہ صاحب ہیں اس کی پورا جو بک ہے پورا جو خلاصہ ہے وہ پی ڈی ایم ہے یہ ساری جماعتوں کی حکومت ہے آپ سمجھتی ہیں کہ ان جماعتوں نے ویسے مل کے فیصلہ کر لی اور آ کے حکومت سنبھال لی یہ جماعتیں بار بار کہتی رہیں ان کے سینئر لیڈران کہتے رہے کہنے پر ان کا ساتھ دیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کاف لیگ میں کس طرح درار پڑی باب پارٹی نے کس کے کہنے پر ان کا ساتھ دیا ان کی حکومتی جو رکن ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ہمارے ترکیاتی منصوبیں شامل نہیں کیا جارے بجٹ میں پھر ہم نے ان لوگوں کو فون کیا جن کے کہنے پر کام ہوتا ہے اور انہوں نے فون کیا اور ایسن اکبال صاحب نے ہمارا بیچ میں پروجیکٹ شامل کیا تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ کو اگر کسی نے دیکھنا ہے ان پلے تو وہ تو یہ حکومت ہے اب ان کو گلا کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ایک چیز کی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ کو حکومت تک تو لا سکتی ہے عوام میں آپ کو مقبول نہیں کر سکتی اب یہ اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں عوام میں بھی مقبول کرو اب وہ بیچارے کس طرح کریں عوام میں مقبول ان کی تو اپنے مسائل بنے میں وہ تو ٹویٹر پہ آکے ٹویٹ کرنے کے قابل نہیں رہے اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اچھا ٹویٹ کرنے کے قابل نہیں رہے تو وہ جو ٹویٹ کرنے کے قابل نہیں رہے اس کا سہرہ کیا عمران خان صاحب کے سر پہ زیادہ جاتا ہے اس کمپیٹ ٹو نواز شریف نہیں اس کا سہرہ پاکستان کی عوام کے سر پہ جاتا ہے اور جو حالات پیدا ہوئے اور دیکھیں یہ سہرہ نہیں ہے یہ باعث سے فکر چیز ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے انسٹیوٹیوشن اگر کمزور ہوں گے چاہے وہ ہماری عدلیہ کو ٹارگٹ کیا جائے یا ہماری فوج کو ٹارگٹ کیا جائے وہ پاکستان کی حق میں نہیں ہیں یہ اداروں کو اگر ہم کانٹروورشل بنائیں گے تو ہم انارکی کی طرف جائیں گے اچھر تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ عمران خان صاحب اپنے آوستر کے بعد مستقل نیوٹرلز کو کس زبان سے بلاتے رہے اور ان کا بیانیاں کس طرح سرائیت کیا وہ مستقل اٹیک کرتے رہے اور ان سے کہتے رہے کہ یہ عمر بالمعروف نہیں ان المنکر کی جنگ ہے وہ تو یہ بتاتے رہے کہ آپ نے نیوٹرل نہیں رہنا کیونکہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دیا وہ تو خود بلاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ آ جائیں میرے ساتھ نہیں نہیں اسٹیبلشمنٹ کو جو بلا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کون لے کے آیا اسٹیبلشمنٹ کس کو لے کے آئی دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کا نیوٹرل کا بیانی ہے اس پہ بڑی بات ہو چکی ہے ہم بڑی بحث کر چکے ہیں وہ خود بھی اس کے اوپر بہت کر چکے ہیں لیکن مسئلہ اس وقت جو ہمارے سامنے ہے کہ جس طریقے سے عدلیہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہمارے ادارے جو ہیں وہ ہمیں بتا دیتے تھے کہ یہ ٹرینڈ افغانستان سے چلا یہ ٹرینڈ بھارت سے چلا تو کل سے جو عدلیہ کے خلاف دشنام ترازی ہو رہی ہے جس میں بہت سارے لوگ عصہ ڈال رہے ہیں کیا اس وقت اس کے اوپر حکومت کو ایکشن نہیں لینا چاہیے پتا چلائیں کہ کون لوگ ہیں جو اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں بلکل اور حکومت کو تو اس پہ بھی ایکشن لینا چاہیے تھا جو خود اس ادارے کی خلاف جو ہے مستقل ٹرینڈ چلتا رہا جب سے عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی اس کے بعد بھی چلتا رہی ہے تو وہ بھی دیکھنا تھا تو ہمیں دونوں اطراف دیکھنا ہوگا افتخار احمد صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا افتخار صاحب میرا سوال کہ ہم جو بات کر رہے ہیں محسن بیک صاحب سے یا تھرکازمی صاحب سے کہ اداروں کی طرف دونوں اطراف جو ہے وہ لگے رہتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے گرپ آن دی گاورمنٹ یا دی چانس ٹو کم ٹو پاور جو ہے وہ کم ہو عمران خان صاحب پور اعتماد نظر آ رہے ہیں اس وقت ان کی پوری جماعت وہ سمجھتے ہیں ان کا بیانیاں سرائیت کر گیا ہے جبکہ دوسری جانے پی ٹی ایم کی حکومت اب روتی بھی نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اداروں کی طرف سے ایک نرم گوشہ جو ہے وہ ملا اور اب وہ نرم اور سخت مداخلت کی باتیں کرتی نظر آ رہی ہے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس پوری سیاسی منظرنامے کو سناک ہے اداروں کا رویہ دو ہزار گیارہ سے لے کے جو کوشش کی گئی وہ نکامی کے باوجود اداروں میں بیٹھے کچھ لوگ اپنی حرکت سے باز نہیں آ رہے میں حیران ہوں کہ جس آدمی کو بنانے کی کوشش دو ہزار گیارہ سے لے کے دو ہزار بائیس تک کی گئی وہ ڈیلیور نہیں کر سکا وہ نے چار سار اس ملک کے اندر وہ کچھ بھی نہیں دے سکا نہ صوبے میں نہ مرکز میں اگر اداریں ابھی بھی کچھ لوگ ان کے اس کی حمایت کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو ہدایت دے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں پی ٹی ایم کی حکومت کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں نون لیگ کی حکومت ان سے تو یہ سوال ہو رہا ہے آپ نے ٹوٹر بھی دیکھا ہوگا اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اگر اتنی مشکل میں ہیں تو کس نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرائیں کیونکہ بارہا یہ جماعتیں کہتی تھی یہ تو اپنے وزن سے گر جائیں گے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں محسن بیگ صاحب پھر آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کی سیاست کو بڑا نقصان ہوگا اور پی ٹی ایم کے سربراہ کی آپ نے بیان سنا مولانا فضل رحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی بھکتی ہم نے ساری چیزیں کی اور اینڈ بھی ہمیں کیا مل رہا ہے بائی ڈیزائن عمران خان صاحب ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کے حصے کے طور پر اس ملک کو دیوالیا پن پہ لے کے گئے ڈیلیور نہیں کر رہے تھے گورننس نہیں ہو رہی تھی کرپشن گوگی فرہ پنکی فلانا ڈمکانا سب آپ کے سامنے لیکن اس کی ایک مین وجہ تھی جو سب سے بڑا وجہ تھی وہ تھی نومبر کی پوسٹنگ کہ یہ اپنی مرضی دیکھئے ایک ڈی جی آئی ایس آئی چینج ہوا حکومت سے ختم ہوگی عمران خان کی وہ اس لیے کہ سارا کچھ تو وہ کر رہے تھے یہ تو بے ساکیوں پہ یہ تو سڑک کراس نہیں کر سکتا اس میں اللہ نے اتنی صلحیت نہیں دی جس کو آپ نے ہیرو بنایا ہوا ہے مقصد یہ ہے کہ وہ چینج ہوا اور یہ ڈیویجن اداروں میں موجود ہے اور آج بھی موجود ہے اور اسی کا شاہ خانہ ہے کہ آپ کی مشت بھی ڈھوک گئی آپ کے ملک میں سٹیبلیٹی بھی نہیں آ رہی سب چاہتے ہیں کہ نومبر کی پوسٹنگ دو گروپوں میں کہ کون کرے گا کیونکہ ہر بندے کا سروائیول ڈیویجن اتنی بڑی ہے کہ نومبر کی پوسٹنگ پہ نظریں اگر وہاں کوئی ان کا بندہ نہ ہے تو ان کی سیاست ختم اور اگر عمران خان کا نہ ہے تو عمران کی سیاست ختم پھر تو سیاست جماعتوں سے زیادہ تو اس ادارے کی طرف دیکھیں کہ کیوں ان کی طرف دیکھنا ہے سیاست کے لیے ان کو بھی تو سوچنا چاہیے یہ تو میں نے آپ کے شو میں پہلے کہا کہ باجوا صاحب سے ہاتھ جوڑتے آپ ہی کچھ کر لیں یا یا نومبر کل لے ہیں نومبر میں چار مہینے پانچ مہینے پڑے اس وقت تک تو یہ مرک سروائی نہیں کرے گا فیننشلی تو یہ ساری لڑائی وہ ہے اور اگر آپ کوئی کہے عمران کہے کہ میں بڑا چوٹی کے لیڈروں بھی آپ آئے کیسے ان کے بلبوتے بھی آئے آج آپ ہیرو بن کے آپ ازادی کس سے ازادی آپ خود امریکہ کے جنٹ ہیں آپ کا گھر آیا آپ کے گھر کا کرایا ای سیون کا آٹھ سال امریکن کانسلیٹ دیتی رہی اسے کو مجھے سو کریں موسیم بک صاحب امریکہ کے خود ایجنٹ ہیں آپ امریکہ خلاف بات کر رہے ہیں موسیم بک صاحب ایک منٹ ایک منٹ آپ یہ بڑا سنگین الزام لگا رہے ہیں اگر وہ آپ کی اوپر آج آج کیس کرتے ہیں تو پھر میں بتاؤں گا کہ امریکن کانسلیٹ اس کی گھر کا کرایا نہیں دیتی رہی امریکن امیسی یہ جھوٹا انسان ہے اس کے پلے تو کچھ لیے اپنے پلے تو اس کو کھانا نہیں کہتا یہ خود کہتا مجھے دوسرے کے گھر جا کے بوک لگتی ہے اپنے گھر پہ تو ہوتا کچھ نہیں تو دیکھیں سیاست کو انہوں نے اتنا گندہ کیا ہے اتنا گندہ کیا ہے کہ یہ سیاست ملک کو ریاست کو ڈبو دے گی اور یہ بات آپ کو میری یاد آئے گی یہ جتنے لگے ہوئے ہیں میں ٹھیک وہ ٹھیک اداریں ٹھیک اداروں کے اخلاف عدلیہ بھئی ہر بندہ اپنی مرضی کر رہا ہے اپنی پسند اپنی لاہور کے چیف جسس کے دماد الیکشن لڑے انہوں نے پورا الیکشن الٹا دیا فیصلہ باد میں اب کون کرے گئی اور خود الیکشن مہین میں گئے چیف جسس لاہور آئی کر کا یہ کام تھا لیکن یہاں کو بولنیاں نہیں ہے پوچنیاں نہیں نہیں ہے پوچھو تو سب کونچل پہ کھڑے ہو جاتے تو اس ملک کا سوچیں سب چھوڑ دیں کس نے کیا کیا ہو گیا فرکیڈ اٹ ایک جگہ بیٹھو اس ملک کا سوچو ورنہ وہ خانہ جنگی ہوگی وہ نارکی پہلے گی جو آپ نہیں سمال سکیں گے یہ فوج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فوج نہیں سمال سکے گی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں کوئی بھی نہیں سمال سکے گا کچھ اسی قسم کی بات ارثر صاحب فارف علوی صاحب نے بھی جو صدر پاکستان ایک علاپ نے دیکھا اور بڑے دن کے بعد اس قسم کی بات میں ان سے سن رہی ہوں کہ ہم ایک ایسے امتحان سے گزر رہے ہیں جہاں جمہوریت میڈیا اسٹیبلشمنٹ سب کو پاکستان میں ایک ایسی حکومت تشکیل دینے کے لیے کام کرنا ہوگا جو پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق ہو جمہوریت کو مفات پرستوں کے ہاتھ ہائی جیک نہیں ہونے دیا جا سکتا اللہ ہماری رہنمائی فرمائے اور آخر میں انہوں نے آمین لکھا تو یہ جو نیچنل ڈائلوگ کی بات ہو رہی تھی گزشتہ روز سے آپ کے نظر سے بھی گزری سوشل میڈیا پر ہو رہی تھی پھر وہ ایک تردید بھی آئے لے کر کون بیٹھے گا ان تمام جماعتوں کو کیونکہ عمران خان صاحب تو نہیں بیٹھنا چاہتا شہباز شریف کے ساتھ زرداری صاحب کے ساتھ وہ تو ان کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں سو وہ جو ایک گرانڈ ڈائلوگ ہونے وہ کیسے ہوگا دیکھیں یہ سب کے بڑا بھونڈا مزاق ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے جب گرانڈ ڈائلوگ کی بات کی جاتی ہے اس وقت آپ کے ملک کے اندر قومی حکومت قائم ہے تمام جماعت سولہ جماعتیں اس میں ہیں اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کی مکمل ان کو حمایت حاصل ہے تو اس کے باوجود اگر ان سے نظام نہیں چل رہا تو جس شخص نے ملک تباہ کیا بقول ان کے اس سے ڈائلوگ کر کے یہ کیا اچیو کر لیں گے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی سیاسی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں بھائی آپ غور کریں کہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی آپ سے چیزیں نہیں سنبھالی جاری ہیں نہ آپ سے ڈالر سنبھالا جارہا ہے نہ آپ سے معیشت سنبھالی جاری ہے نہ آپ سے سیاست سنبھالی جاری ہے پھر آپ کا وہی پرانا وطیرہ ہے یہ واحد لوگ ہیں نون لیگ والے اور پیپلز پیارٹی والے ہمارے قابل اترام دوست یہ حکومت میں ہوتے ہوئے حکومتی اداروں کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں چلیں عمران خان پہ آپ نے کہا کہ جی اس نے حکومت جانے کے بعد اداروں کے خلاف باتیں شروع کی یہ تو حکومت میں ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی سیاست آگے بڑھانی ہے آپ نے اپنی سیاست کو چلانا ہے فوج اب آپ کو نہیں لے کے آگے چل سکتی اب آپ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو آگے چلائیں آپ کی حکومت کو چلائیں عمران خان کو کنٹرول کریں تو بھئی ایسا نہیں ہوگا اپنی ناکامیوں پہ غور کریں اور اس ملک کے اوپر رحم کریں لیکن کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت فوج کو فون کر کے کہتی ہے کہ جی ہماری حکومت چلائیں انہوں نے تو آکے معاشی حالات کو ٹھیک نہیں کرنا وہ تو نہیں بیٹھے ہوئے کہیں فائنائنس منسٹری میں اثر صاحب میں اس کا جواب آپ سے ضرور لوں گی ایک چھوٹی سی بریک لینے دیجئے بریک سے واپس آ کر اس پر ذرا بات کرتے ہیں ویلکم بیک ان فوکس میں موسن بیک صاحب ہمارے ساتھ ہیں اثر کازمی صاحب ہمارے ساتھ ہے سینئر تجزیہ نگار ان سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ آخر جو یہ معاملات اس تیزی سے بدل رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اور کس طرح سے اب جو معاملات ہیں اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اثر صاحب پہلے میں بریک سے پہلے جو آپ سے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قومی حکومت بار بار اسٹیبلشمنٹ سے چاہتی ہے کہ وہ ان کو آگے لے کر چلے تو معذرت کے ساتھ چار سال آپ نے عمران خان صاحب کی بھی حکومت دیکھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کیا عمران خان صاحب کو ساتھ لے کر نہیں چل رہی تھی کسی بھی لوگ کو پاس کرنے کے لئے خود عمران خان صاحب نے یہ تو سپیس میں کہا کہ فون کر کے وہ اتحادیوں کو جمع کیا کرتے تھے جب کوئی بل پاس کرنا ہوتا تھا بجٹ کا وقت آتا تھا تو ان کو چلایا نا انہوں نے تو بھئی اگر وہ اتنے قابل ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو چلایا تھا تو ان کو بھی چلا لیں اگر یہاں پہ آپ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قابلیت کس کی تھی کس نے پھر سسٹم کو چلایا اگر وہ اتنے قابل تھے تو ان کو بھی چلا لیں نا جن کو لے کے ہیں رانہ صاحب کہتے تھے ہمارے ہاتھ باندھیے گئیں پھر کس نے ہاتھ کھولے پھر کس نے کہا اجازت دی سب کچھ تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی کسی کی قابلیت کے اوپر بروسہ نہیں کر سکتا میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جب تک آپ کو جنون عوامی سپورٹ حاصل نہ ہو جب تک آپ کے جنون سٹیکس نہ ہو عمران خان نے تو کوئی فیکٹری نہیں لگائی جناب ان کی آپ سب کے اساسے چیک کر لیں کہ یہ لاکھوں روپے کے تو انہوں نے جوتے پہنے ہوتے ہیں لاکھوں اور کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں یہ گھوم رہے ہوتے ہیں ان کا کس دنیا کے کس ملک کے اندر ان کا نام سامنے نہیں آتا کوئی بھی بڑا سکینڈل آئے ان کا نام سامنے آ جاتا ہے ان کی آپ اپنے اساسے دیکھ لیں کہ اسی کی دہائی میں کتنے تھے اور اب کتنے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے اب ہم سمجھے نا تو وہ ہماری اپنی مرضیہ پر عوام سمجھ گئی ہے اور اس کا فیصلہ اپنے پنجاب کے الیکشنز میں دیکھ لیا اچھا تو اتر صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ فوری انتخابات ہی اب حل ہوگا دیکھیں اس وقت تک تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ انتخابات کروائیں صاحب اور شفاہ پھر جس کے بھی حکومت آتی ہے دیکھیں اس میں نون لیگ جینون سٹیک ہولڈر ہے نون لیگ کے وورڈ بینک زیادہ ہے زرداری صاحب ایک پریشر گروپ ہیں زرداری صاحب کی سیاست کو جو ہے نا وہ ایک قابل نفرت قابل نفرت سیاست ہو گئی ہے عوام کے اندر یہ اس کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری اتنی توہین کریں کہ اس طریقے سے ہمارے منڈٹ کو خریدیں تو وہ تو ایک اندرونے سندھ کا پریشر گروپ محدود ہو گیا ہے زرداری صاحب کی جماعت اب نون لیگ نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے قومی دارے میں رہنا ہے یا پھر اس روش کے اوپر چل کے اپنا جو ان کا رہا سا جو منڈٹ ہے اس کو بھی ختم کر دینا ہے جی محسن بیک صاحب زرداری صاحب کی ذرا سیاست پر آپ بھی کچھ کومنٹ کر دیجئے گا وہ اس سب میں مجھے تھوڑا خاموشی نظر آ رہے ہیں جبکہ نون لیگ کیونکہ فور فرنٹ کی اوپر ہے نقصان پولٹکلی بھی ان کو سب سے زیادہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو سخت فیصلے کرنے کا ہے وہ بھی ہو رہا ہے اور آپ کب دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات کب آپ کو لگتا ہے کہ ہو جائیں گے پہلی بات تو یہ ہے دیکھیں اتر بھائی کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سیاست جو ہے وہ سیاست سے بیٹ کی جا سکتی ہے خان ایک فاشسٹ زین کا انسان ہے کسی پہ ہیڑول ڈالتا ہے کسی پہ مقدمے ڈالتا ہے نیپ ایف آئی اے کو استعمال کرتا ہے کہ میں سب اپنے اپنینٹس کو نیچے گرا دوں زرداری صاحب آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں وہ پولٹکس کرتا ہے پرپر یہ چیس آف گیم گیم آف چیس ہے اس میں آپ نے اگلے کو مات دینی ہے سیاست میں رہ کے آپ نے اتنا شوڑ ڈالا چالیس کروڑ پچاس کون سے پیسے دیئے بتائیے اس نے سیاست کی ہے جو آپ نے کی اس نے آپ کو آپ سے بہتر کھیلا وہ آپ سے بہتر کلاڑیا ہے سیاست میں اب آ جانے ہیں دوسری بات کہ یہ الیکشن ہونے چاہیے نہیں ہونے بالکل نہیں ہونے چاہیے اور کسی کی ریکویسٹ پہ کسی کی ڈیمانڈ پہ اور دھمکی پہ نہیں ہونے چاہیے یہ الیکشن آپ آج اناؤنس کر دیں اگر آپ ایک مینا یہ ملک سروائف کر گیا نادیا میں آپ کو بتا رہا ہوں within one month آپ ڈیفورٹ میں چلے جائیں گے یہ ملک نہیں سمجھلے گا یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے لوگ پتہ نہیں کس خواب و خیال میں ہیں اور خاص کر یہ جو لوگ جن کے پاس پیسہ ہے ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ عوام بھوکی مرے گی یہ آپ دیکھیں پی ایسو کی ال سی نہیں کھل رہی آپ کی آپ کے پاس دس دن کا سٹاک ہے تو لوگ کیا یہاں پہ تو راشننگ شروع ہوگی جو عمرال خان کہتا ہے سری لنکا بنا دوں کیونکہ اس نے تو مانگ پنکے کھانا انہوں نے کہا ان کی جدادے دے کے نواز شریف کی دیکھو وہ انڈسٹریل لسٹے آج سے نہیں پری پارٹیشن ٹھیک ہے انڈسٹری میں یہ تو مانگتے پنکے کھا کے ساری زندگی لوگوں کی جو پر پر اس کی نظر ہے لیکن موزن صاحب سیاسی استقام تو ہے نہیں نا اگر آپ کہتے ہیں انتخابات نہیں ہونے چاہیے تو عمران خان صاحب کیونکہ ان کا مطالبہ ہے وہ اسی طرح سڑکوں پر رہیں گے وہ اسی طرح سے یہ ہی وہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا مطالبہ مانا جائے ہر الیکشن کمیشن اٹھا دو جوڈیشری چیف جسس فلانڈ ایسا نہیں ہو سکتا اس کی ذہن یہ فطوری آدمی ہے آپ نے الیکشن ٹائم پہ کرانے ایکانومی کو سٹیبل کیجئے آپ اگلا بجٹ تک الیکشن مت کریں چاہے عمران کو لیں چاہے وائے کو لیں ایکس کو لیں بھائی یہ اس کو سٹیبل کیجئے ورنہ یہ تین سو سی ڈالور کراس کر جائے گا آپ کی انڈسٹری کلائپس کر رہی ہے السی کل نہیں رہی لہذا الیکشن is not the solution آج آپ الیکشن کرا لیں نادیہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کوئی پارٹی پلیٹیکل پارٹی اس پاکستان میں مجورٹی لے کے نہیں آسکتے پھر بھی آپ کو اسی طرح اتحابیوں کے ساتھ پریشر گروپوں کے ساتھ گورنمنٹ بنانے پڑے گی اور جو بھی گورنمنٹ بنائے گا وہ بلیک پل ہوگا اور جو گورنمنٹ میں نہیں ہوگا وہ سڑکوں میں ہوگا پلیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے دے گا اور جب یہ ملک سٹیبل ہی نہیں ہے تو اس کی ایکانومی کیسے چل سکتی ہے تو اس کو سٹیبل کرنے کی ضرورت ہے یہ کہتے ہیں یہ بڑی عجی بات ہے یہ بڑی عجی بات ہے کیونکہ لاسٹ میرے پاس بس موقع ہے میں اتھر صاحب محسن صاحب کی بات کو آگے بڑھاتی ہوں کہ جو گورنمنٹ میں رہے گا وہ بلیک میل ہوتا رہے گا اور دوسرا جو ہے وہ سڑکوں پر رہے گا یہ کس قسم کی نظام میں ہم رہیں گے اور کیا اس سے کوئی نہیں سیکھ رہا کہ نکلتے سب ہیں سب انقلابی بن جاتے ہیں انکلوڈنگ عمران خان صاحب اس وقت وہ اپوزیشن میں تو وہ بھی انقلابی ساؤنٹ کرتے ہیں کہتے ہیں سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے یہی باتیں نواز شریف بھی کیا کرتے تھے لیکن پولٹیکل پارٹیز ٹو کنورج آن دس پوائنٹ کہ ہر نے اپنے آئینی دائرے کار میں رہ کر کام کرنا اس کے لیے تیار ایکچولی کوئی ہے نہیں ہوگا بھی نہیں دیکھیں ہر کسی کے اپنے اپنے سٹیکس ہیں ہر کسی نے اپنے اپنے بچے کی نوکری لگوانی ہے ایک نے وزیراعلا بنوا دیا دوسرے نے وزیر خارجہ بنوا دیا تیسرے نے منسٹر بنوا دیا تو یہ ان کا جو سٹیک ہے وہ بس اسی حد تک ہے اور عمران خان صاحب کا کیا سٹیک ہے ان کا تو آپ نے ہٹا دیا دیکھیں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان تو اس وقت تو اپوزیشن میں ہے حکومت میں یہ ہیں ان سے کیوں نہیں حکومت چل رہی یہ سارے ملک کے تجربہ کاروں کی حکومت یہ کیوں نہیں ہم ان سے سوال پوچھ رہے کہ یہ کہتے تھے کہ اس نے اناڑی نے سب کچھ تبا کر دیا اب تو سارے کھلاڑی آ چکے ہیں سب تجربہ کار آ چکے ہیں تو عمران خان تو آؤٹ آف دو پکچر ہے عمران خان تو اپوزیشن میں ہے اس کو کہنے دیں وہ جو مرضی کہتا رہے جیناب سہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیسری مرتبہ حمزہ شہباز ان کو ایک محدود اختیارات دے کر کہا گیا ہے کہ آپ اس طرح فنکشن کر سکتے ہیں بہرحال یہ بات ضرور اپنی جگہ درست ہے کہ جو بھی حکومت اس وقت ہے جتنی بھی جماعتیں ان کو پرفارم کر دکھانا ہوگا اور کیونکہ حکومت کے پاس پوری مشینری ہوتی ہے پوری ذہین فتین لوگ موجود ہیں معیشت کو کیسے چلانا ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے اثر کازمی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوئی شور کر رہا ہے جیسے کہ عمران خان صاحب سڑکوں پر ہیں شور کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں آپ کرنے دیجئے کیونکہ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ بھی تحاریخ چلایا کرتے تھے دیکھتے ہیں کہ سیاست کس کروٹ بیٹھتی ہے کیا مداخلت کے جو الزامات ہیں وہ مزید زور پکڑیں گے یا زائل ہو جائیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ